موسیقی 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 کہ امریکہ نے ایک تاریخ میں جو نہ ہونے والی چیز کی انڈیا کو فنڈنگ بھی کیا ہے سکس پوائنٹ ون بلین ڈالرز کی اس کے بعد انڈیا سے وعدہ کیا ہے کہ بھائی دوزار چوبیس کے اندر ہم انڈیا ایک بندے کو جو کہ انڈیا ایسٹرو نوڈ کام کھلا میں بیجیں گے سپیس کے ریسرچ کے لیے بیجیں گے دوسری نمبر پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج دوزار چوبیس کے اندر ہم سپیس سینٹر بھی بنائیں گے انڈیا کے اندر کیا وجوات ہے کہ امریکہ کے اتنے انٹرس انڈیا کے اندر کیوں شو کروا رہا پنا اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر اس طرح انٹرس شو ایسی کروا جاتے ہیں جیسے کہ اب جیسے انڈیا کو دیکھ لیں انڈیا نے اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو بیسکلی یاشی کرنا کہتے ہیں اور ان کی یاشی کا لیول دیکھیں گے وہ کس لیول کی کر رہے ہیں کہ وہ چاند پر جا رہے ہیں تو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور یہ چیزیں یہ بھی شو کرتی ہیں کہ کنٹری کی جو ایکانومی آنا وہ واقعی مطلب کہ سٹرونگ ایکانومی آئی آیاشی سمجھ میں نہیں آئی جہاں تک مجھے سمجھ ہے مجھے کمیڈ میں بتائیے گا آپ لوگ آیاشی کا مطلب ہوتا ہے مطلب فضول خرچی یا ضرورت کی چیزیں نہ کرنا یا پھر شوق کے لیے یہ چیزیں کرنا جہاں تک مجھے سمجھ ہے کہ ہمیں ضرورت تو نہیں تھی لیکن ہم شوق کے لیے کر رہے ہیں ہم شو آف کے لیے کر رہے ہیں دکھانی کے کلر کر رہے ہیں اڑا رہے ہیں چیزوں کو that is called آیاشی مطلب صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہر طرح کی جو موج میں لے سکتا ہوں وہ میں لینے کوش رہے ہیں that is آیاشی اب اس کو کس سنس میں انہوں نے بولا شاید میں نے غلط سمجھا یا پتا نہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ کرے گا ضرور بتائیے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھارت سپیس کے معاملے میں آیاشی تو نہیں کر رہا ہے اور نہیں ہم شو آف کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ فیوچر جو ہے وہ سپیس میں ہے اور پاکستانیوں کو یہ بات بہت بعد میں سمجھ میں آئے گی انہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا مس کرنے والے ہیں انفیکٹ بہت کچھ مس کر چکے ہیں اور آنے والے ٹائم میں بہت کچھ مس کرنے والے ہیں یقین مانی جو بھی بچہ پاکستانیوں دس گیارہ سال کا ہو آج سے وہ پچاس سال ساٹھ سال بعد میری بات یاد رکھے گا کہ میں نے کوئی بات کہی تھی جہاں پہ سٹرونگ اکانومیز ہو وہاں پہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہاں پہ جیوی لگاتے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہیں آپ دیکھ لیں ایپل ہو گیا مایکروسوفٹ ہو گیا ٹیسلا ان کے وہاں پہ آ رہے ہیں تو یہ سارے اسی کے آؤٹکمز ہیں جو اپنی وہ کرتے جا رہے ہیں بلکل صحیح ہو گیا کیسے دیکھتے ہو آپ ایک سپیس انڈیسٹن ٹکنالوجی کے بارے میں اگر ہم کمپیریزن کرے پاکستان کو بھی دیکھیں انڈیا کو بھی دیکھیں تو دونوں ملک کہاں ریلائی کر رہے ہیں اس ٹائم موجودہ ٹائم کی ہماری جو سپارک کے وہ ماشال آج کل پلوٹس لینے اور دینے والا کام شروع کیا اس نے حالان اس کا سٹارٹ بہت اچھا تھا ایون کی جو سپارک کی ہسٹری ہے وہ آئی ایسر سپاروں سے بھی پہلے کی ہے لیکن وہاں پہ پھر جو کابل بندیاں نہیں آئے آپ دیکھ لیں وہاں پہ ایف اے پاس بی اے پاس یہ سارے اب مطلب کہتے ہو در بھی لگتا ہے یہ سارے جرنیلوں انہوں نے اس کے پر بٹھایا ہوئے بسے جرنیلوں سے یاد آیا تازہ خبر پتا کی نہیں آپ لوگوں کو تازہ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ان کی بجلی کمپنیز جو ہیں جو گھاٹے میں چل رہی ہیں وہ پاکستانی آرمی کو دے دی جائیں گے یعنی کہ اب ان کمپنیز کے مالک جو ہیں وہ پاکستانی آرمی کے جرنیل ریٹائر جرنیل کرنیل اس ٹائپ کے لوگ ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کے ایک اور شعبے میں آرمی کی دخل ہو گئی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کے کہنے پر ہوا ہوگا ایسا کہ دھیرے 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 پاؤں رکھنے کی جگہ تو مل گئی بجلی کمپنیوں میں آرمی کو پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی ہے اور یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ جو فارمنگ میں آلڑی پاکستانی آرمی گھوس چکی ہے ابھی تازہ خبر ایک اور آئی تھی جس میں پتہ نہیں کہا کہ دس جار اکڑ یا پتہ نہیں کچھ ایسی زمینے جو تھی وہ پاکستانی آرمی کو دی گئی کہ بھائی آپ فارمنگ کرو مطلب پاکستانی آرمی بھوکوں نہیں مرے گی وہ اپنا گہوں چاوال ہوگا کے کھا لے گی باقی کسی سے مطلب اپنی بھوک کی گارنٹی انہوں نے پوری کر لی ہے کہ ہمارے پاس زمینہ ہے ہم کھیتی کریں گے اپنا اگھائیں گے اپنا کھا لیں گے عوام کی کون سو ستا ہے کہ وہاں پہ دیکھ لیں ہمیشہ کوالیفائیڈ بندہ ہی جو اس رو اس کا ہیڈ ہوگا تو ریزلٹ پھر ایسی ہوگا جیسے ہیڈ اوپر بیٹھا ہوگا چاند پر بھی چلا گیا انڈیا آپ نے جس طرح سے بتایا کہ وہ ڈیسرچ کرتے ہیں وہ چاند پر بھی جاتے ہیں ایک دفعج گیا نکام ہو گیا دوسری مرتبہ گیا ٹرائے گی تیسری مرتبہ فل ٹائم کامیاب ہوا ہم مزاگ اڑھائیں نکام ہونے کے اوپر کیا ہم یہی کام کے لیے بچے ہیں کہ وہ گیا تو ڈھیگ نہیں گیا تو ہم یہاں پر نکاب اس کے کچھیاں منائے کہ وہ نکام ہو گیا انٹریٹرینمنٹ کا لیول ہوتا ہے ہماری انٹریٹرینمنٹ یہ ہے کہ اگلا کسی کے ساتھ کوئی ہم اس کو دیکھ کے انجوائے کریں کیونکہ ہم خود تو کچھ کریں کے قابل ہے نہیں اور اس میں اگر کہیں کہ عمام کا قصور ہے عمام قصور پھر بھی کام ہے عمام کی ٹریننگ اس قسم کی کی گئی ہے یہ تو جو بڑے افیشل جوال آودو پہ بیٹھے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھئی کتر پہنچ گے اور آپ لوگ کیا کرتے پھر میں اور باقی عمام اس نے اپنی امبریسمنٹ کو ختم کرنے ایمبریس میں ختم کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا اگلے کا مزاہ کو ڈالا شروع کر دو کیونکہ اس کے لیے بہت اپنی نہیں کر سکتے تو مزاہ کی بناتے ہیں بہت گٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ ساتھ کو تسلیم کریں اور اس کے کاؤنٹر میں آپ کی وجہ پر فارم کر کے دکھائیں تو اسی ایزی ہے کہ مزاہ کو ڈالو بات ختم لاس کوشن ہے اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ سے یا آپ کو اجازت دوں گا میں کوشن یہ ہے کہ جو کہ چائنہ کے اندر سے ابھی انویسمنٹ امریکہ کی ساری اٹھ کر انڈیا شفٹ ہو رہی ہے انٹل دیکھ لو آپ اس کے بعد تیسلا دیکھ لو اس کے بعد 3.5 بلین ڈالرز کی انویسمنٹ جو ہے وہ اٹھ کر انڈیا چلی گئی ہے کیسے دیکھتے ہو آپ کیوں جا رہی ہے آپ دیکھنا جو اس ٹائم جو سارا ایشی ہے اس کا جو جائنٹ ہے وہ کون ہے یا چائنہ یا پھر انڈیا امرج ہو کر آ رہے اور چاہے جو امریکہ اس کے انٹریسٹ کیسے میچ کرتے ہیں انڈیا سے وہ بھی کیپٹلیسٹ کانمی ہے یہ بھی کیپٹلیسٹ کانمی ہے تو اس حساب سے انڈیا ان کو زیادہ پریفر ہم نظر آ رہے ہیں اور دوسرے ایک انڈیا کی جو پولیسی نو بڑی نیوٹرل ہے چاہے وہ کولڈ وارڈ لے لیں آپ چاہے اس کے بعد جو کیا کرتے ہیں جب بھی کوشش بنے انہوں نے این ایم سائن کے نان آلائن مومنٹ کہ ہم نہ رشیہ کے ساتھ نہ امریکہ کے ساتھ بڑے وہ نیوٹرل ہو کے چلتے آ رہے ہیں اس حساب سے ہر کنٹری ان کو دیکھتی ہے کہ ہم یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں اور کرنے تھوڑا سا آگے آئے گا آپ سے میں پوچھوں گا کہ سپیس کے بارے میں سپیس ٹکنالوجی ان سپیس سائنس کتنی ضروری ہے موجودہ ٹائم کے اندر دیکھیں موجودہ ٹائم کے اندر ٹکنالوجی کوئی بھی ہے نا سپیس تو ٹکنالوجی ایک سیگمنٹ ہے وہ ایسے ضروری ہے جیسے کہ صبح اٹھ کے آپ کا مو دونا فالو کریں کیوں ضروری ہے اچھا کیسے کیونکہ اس وقت سائنس کے بغیر کسی بھی قوم کا یا معاشرے کا ممکن نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں جہاد کریں گے ہم نہیں ہم تو نہیں کہتے ہیں سائنس کے علاوہ دیکھیں ہم نہیں کہتے ہیں جو کہہ رہے تھے وہ بھی اب افغانستان میں مان کے بیٹھے ہیں کہ نہیں جہاد نہیں ٹکنالوجی اب دیکھ لے چائنہ آ improosement کر کہا نسان کو 여�ے میں بھی جانے ہیں ڈیوین بن سان یا کر رہے ہیں انڈیا کر رہا ہمیں بیسیکلی انسان کی طرح کی چاہیے ہمیں یہ نہیں مسئلہ چاہیے جی انڈیا کیوں کہ رہے ہیں چائنا کیوں کہا ہیا یا امریکہ میں کوئی بھی کرسکے سن انچیں ووڈ ویوہ profesمAdam وہی وان کیا آسی کے پروگرس ہمینب کائنٹ و میری انگلی شادہ رہے ہیں باقی ہم ہے پنجابی مساری اردو میں آپ کہیں گے تو میں سپیس سائنس پہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کنار روڑ پہ سپارکو اس کا کسی دور میں ہول تھا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے پاس پاکستان کے واحد گول میں نوبل پائز رولتا ہے تو اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی چڑھائی کیسی تھی سپارکو کی اور اس کے بعد دیکھ لیں سپارکو میں جو آپ نے اپنے برگزیدہ بندے بٹھائے ہیں ان کے ساتھ لیکھ لیں کیسا ہے اور دوسری طرف پہلے ہاں ٹکنالوجی پہ آپ بات کر رہے تھے آگے میں سن رہا تھا انڈیا میں پہلے وزیر تعلیم تھے مولانا بلکلام آزاد صاحب مسلمان تھے تو انہوں نے ایک سٹارٹ کیا تھا دارہ انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹکنالوجی نائنٹین 158 تک اس کی تقریباً پچاس سے زیادہ تشہروں میں اس کی برانچیں بن گئی تھی اس کا جو آیا وہ ابھی چالیس سال کے بعد ہے جب وہاں پہ ٹکنالوجی شفٹ ہوئی ہے ابھی آپ لوگ کہتے ہیں جی وہ مایکروسوفٹ کا جی سی او وہ انڈین بن گیا جی کوکل کا سی او یوٹیوب کا سی ہو اور جتنی بڑی بڑی آئی ایم ایف کا اس کا جو چیف وہ اس کے بعد جو ورلڈ بینک جسے کردہ لیتے ہیں بھائی کتنے کی نوانا پی سے زیادہ کمپنیز کے امریکن کمپنی کے سی اوز انڈیا نے دیکھیں اس کی وجہ یہ نا کہ ٹیکنیکل ان کو سٹرونگ کیا گیا اچھا جب وہ لوگ انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹکنالوجی بنا رہے تھے نا تب ہم افغان جہاد میں بیزی تھے تب ہم افغان جہاد میں بیزی تھے دیکھیں مذہب کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور وہ بالکل ہونا چاہیے مذہب ایک باؤنڈریز دیتا ہے جس کے اندر رہے کہ کوئی بھی بندہ ایزی لی اپنی جنگی گزار سکتا ہے اور اگر مذہب نہ ہوتا تو شاید یہی لوگ جو آپ کو انسان بنے نظر آ رہے ہیں ان پر کوئی قانون لاغو نہ ہوتا تو یہی حیوان بنے ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے لیکن جو دوسری طرح سائنس ان ٹکنالوجی ہے نا اس کا تو ہمیں قرآن میں بھی بارہا کہا گیا کہ آؤ کھوج کرو میرے زمین پر میری کائنات پر علامیوں خود کہتے ہیں کہ کھوج نشانیاں ہے مذہب نشانیاں اکل والوں کے لیے اس کے لیے سوچنا پڑے گا سوچنے کے لیے تھڑی سی محنت ہوتی ہے محنت کے لیے بس لوگ راضی نہیں ہیں باقی تو کام کر لیتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہم صحیح مسلمان ہیں اگر ہیں تو مسلمان صحیح مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ development صحیح مسلمان ہونے کا مطلب ہے صحیح میں ترقی صحیح مسلمان ہونے کا مطلب ہے یہہودی کو بھی عیسائی کو بھی ہندو کو بھی accept کرنا اس کو بھی اجازت دینا کہ بھائیس ملک کے اندر یہ ملک جتنا ایک مسلمان میرا ہے اتنا تمہارا بھی ہے لیکن یہاں پر تو الٹا ہو رہا ہے اور یہی کام سعودیہ اور یو ای کر رہے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو لکھا ہوا ہے کہ سعودیہ والے پھر سے بدھ پرست ہو جائیں گے سعودیہ میں تو قیامت آئے گی اور وہیں سے قیامت کی شروعات ہوگی اور سعودیہ والے تو عیاش ہیں سعودیہ والے تو یہ ہیں دبائی والے یہ ہیں وہ تو مسلمان نہیں رہے گئے ہیں پتہ نہیں کیا 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 بلا 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 میرا پوائنٹ سمجھے آپ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں میں ہی کہتا ہوں یہ جی اتنی کونٹرا ڈپٹری باتیں ہیں نا آپ کے میں اتنی زیادہ آپ ایک طرف یہی میں نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہے کہ جی کھو جو ڈھونڈو سائنس یہ وہ وہ ایسا ہے ویسا اور دوسری طرف یہ ہی کام جب ابھی آپ نے انہی کے باتیں سنیں وہی کام جب سعودیہ اور دوبیہ والے کر رہے تو آپ کریں گے نہیں جی وہ تو گدھدار ہو گئے ہیں اسلام کے آپ کی بات بڑی اچھی ہے کیا ہم صحیح مسلمان ہیں بھی یا نہیں تو مسلمان ساری صحیح ہوتے ہیں اچھا کیونکہ کسی کے نظریہ ہے نا وہ اسے غلط نہیں مانے گا وہ ٹھیک ہوتا ہے بقول اس کے کے بعد اسلام کنٹیمنٹ ہوتا ہے جب یہ آتا ہے ہمارے نام نے ہاتھ ملا کے ہاتھ میں پھر وہ جدھر چاہتا ہے اسلام ادھر چلتا جاتا چلتا جاتا ہے اور اب جے چلتے چلتے اس کی حالت اتری بگاڑ چکا ہے کہ اب بھی ہیں ٹھیک بندے اس کے لئے بھی بات میری وہی ہے کہ آپ کو پھر سے محنت ہی کرنا پڑے گی اس کی طرف آنے کے لئے بہت اچھی طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ بھائی کس طرح سے کن کو فولو کرنا چاہیے اسلام کیا ہے اور ہم کیا فولو کر رہے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں بہت اچھی طرح انہوں نے ایکسپلین کیا اور سائنس and research and technology کو بھی انہوں نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا thank you so much bro very nice to talk with you بات کرنے کا پرپس یہ کہ ناسا کی بارے میں تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے ناسا نے یہ کہا ہے کہ دو ازار چوبیس کے اندر ایک انڈین کو ایک انڈین جو ایسٹرونوٹ کو ہم خلاب میں بیجیں گے سپیس کے اندر بیجیں گے تو اس کے لئے وہ سپیس سینٹر بھی بنانے لگے ہیں سپیس سینٹر انڈیا کے اندر بنانے لگے ہیں اس کے علاوہ بھی امریکہ کی بڑی بڑی کمپنی شفٹ ہو رہی ہیں china to india اس کے علاوہ اگر میں بتاتا چلوں تو one point six billion dollars کی فنڈنگ کی ہے تاریخ میں پہلی مردبہ امریکہ نے انڈیا کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح سے کتنے امریکہ کے انڈرسٹ انڈیا کی طرف کیوں ہوتے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے سمپل سی بات ہے انڈیا ایک لاجر مارکٹ ہے ڈیموکریسی اب سے نہیں شروع سے ہمارے آن این آف جب سے پاکستان ازاد ہوا ہے رہا ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں نا ملٹری بھی ہوا ہے ڈکٹیٹرشپ بھی ہوئی ہے ہم لوگ انہیں فرم انسپشن اور پاکستان ڈیموکریسی کو تو چانس دی ہے نہیں ملا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اب نئی دنیا ہے سمپل سی بات ہے مارکٹ جہاں ہو گئی امریکہ کی مارکٹ for a lot of reason چائنہ کا کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے عبادے ہم سے تین گناہ زیادہ ہے تو اس کی مارکٹ ہے ڈالر رول سی بات ہے جہاں آپ کا پروڈکٹ بھی بھکے گا زیادہ یہ آپ سمجھتے ہیں وہاں جو بندہ جائے گا آپ کی کیا رہے اس میں میرے خیال میں وہ مسلمانوں پہ اپنی ڈومینیشن قائم کرنا چاہتے ہیں میرا تو جائے خیال ہم اتنے انسکیور کیوں ہیں دنیا میں آ کر دیکھیں گے تو ہمارا مذہب سب سے زیادہ پھیلے جانے والا مذہب میں سے ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہم ہر ایک مذہب کو کارتے ہوئے آ رہے ہیں اور دنیا کے آگے سنوں مطلب اگر ناسا کسی انڈین ایسٹرونوٹ کو سپیس میں بھیج رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کے اوپر ڈومیننس کی کیا بات آ گئی کیا کسی نے روکا ہے مسلمانوں کو سپیس میں جانے سے کیا کسی نے روکا ہے مسلمانوں کو سائنس ان ٹیکلوجی میں ڈیولپ کرنے سے کیا کسی نے روکا ہے مسلمانوں کو کہ آپ سپیس ایجنسی مت بناو او سوری میں تو بھول گیا ہاں مسلمانوں نے خود ہی روکا ہے وہ تو کہتا ہے ہمیں سائنس ہی نہیں چاہیے ہمیں تو مدر سے چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے سائنس سے ہمیں کیا کرنا ہے سائنس سے اور یہ میں نے کہتا ہے بھائی شاید انہی کے شو میں یا کسی اور پاکستانی ریاکشن کے شو میں مجھے تک یاد ہے کہ شاید انہی کے شو میں وہ مولانا بول کے کیا اور ایسی سوچ بہت زیادہ ہے پاکستان میں یقین مانی اور صرف پاکستان میں نہیں پورے مسلم اممہ میں کہ ہمیں سائنس سے کیا مطلب ہے ہمیں سائنس سے کوئی مطلب نہیں سائنس کو کچھ نہیں پتا سنیے کیسے دیکھتے ہیں سائنس یا پھر جہاد جہاد انشاءاللہ جہاد کیسے کریں گے جب تک سائنس میں ترقی نہیں کریں گے جہاد ہوگی سائنس کی ترقی ہمیں سائنس کی ترقی نہیں جائیے اس پوری پاکستان کا جو حل لیانا صرف جہاد ہے جہاد ہی سے سو منات کا مندر فتح ہوا جہاد ہی سے مکہ فتح ہوا ہے جہاں مکہ فتح ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا سن لیا آپ نے جو قوم کہتی ہے کہ ہمیں سائنس پڑھنا ہی نہیں ہے جہاں کہ مولانا یہ سکھاتے ہیں کہ میرے اپنے چاند اور وہ سورس تھے وہ سوچ دباتا تھا اور جل جاتے تھے اور بند ہو جاتے تھے جہاں میں مولانا یہ سکھاتا ہوں اپنے مدرسے میں کہ دھرتی ساکن ہے گھومتی نہیں ہے اس سے اور کیا اپیکشہ رکھ سکتے ہیں نمبر ون میں بھی جا رہے ہیں مذہب کے لسٹ میں دوزار تیس یا چالیس تکر دنیا کا پہلے نمبر پر آجے گا اسلام لیکن پھر بھی ہم اتنی انسکیور ہیں مذہب کو لے کر کیا کہیں گے کیا یہ ساری مذہب کو گرانے کے لیے کام ہو رہے ہیں کہ وہ سپیس ٹکنالوجی میں انڈیا چاند پر جلا گیا فائیو ٹریلین ڈالرز کی ایکانوی بنا لی کیا کہیں گے نہیں بلکل نہیں دیکھیں سمپل سی ہم کہتے اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین ہے لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم مسلمان اکھٹے اب تک نہیں ہو سکے جس کی ہماری ہے غلطی ہماری ہے سمپل سی بات ہے ہم اپنا گھر پہلے ٹھیک کریں پھر دوسروں کو دیکھیں ہم لوگ یک دم نہیں ہیں ہم لوگ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں ہم دوسروں کو ہم کیا بلیم کریں ہم افسوس کی بات ہے اب یہ چیز ہوگی کہ اس مسجد میں نہ جاؤ اس مسجد میں نہ جاؤ یہ فرقہ وہ فرق ہے ہمارے نبی پاک نے ایسی کوئی چیز نہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں جس دن ہم لوگ یہ ریلائز کریں گے اس دن ہم اٹھ کھڑے ہوں گے کیا کہیں گے انکل پیسے ایک منٹ پیسے اور پاور کے لحاظ سے آج اکانومی کا لحاظ سے کون سا ملک زیادہ مضبوط ہے کیا ہم انڈیا کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کیا ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں آئی ٹی کے اندر اگر میں بات کروں سپیس کے اندر اگر میں بات کروں ایکانومی کے لحاظ سے جی ڈی پی کے لحاظ سے کیا ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہیں نہیں کر ساتے ہم امریکہ اور چائنہ اس لحاظ سے مضبوط ہے اور ہم بہت پیچھے ہیں ہم نے ایک ساتھ سفر کی شروع کیا سر چائنہ انڈیا بنگلہ دیش پاکستان آج آپ انڈیا کو دیکھ لیں سر ڈالرز کی ایکانومی بنا لیا پوری دنیا کے اندر اپنے سکام جمعوا لیا منوا لیا اپنے آپ کو کہ بھائی ہم ایک معذب قوم ہے ہم بہت بڑے قوم ہیں ان کے لیڈر ساتھ ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کیا ایسی کمیاں ہیں جس کے وجہ سے ہم انڈیا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہم نیت کے اصلی میں ہمارا پیٹ جو نیت ہے نیتوں کے فطور ہے پاکستان میں ہر چیز ہے موسم ہر چیز یہاں ہے ریسورس ہمارے پاس ہے ایک چیز جو لیک ہے وہ شروع سے ہے وہ لیک آف لیڈرشپ ہے اور سنسیرٹی ہے ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کرپشن کرپشن تا ہم سوس کی بات ہے کہ جتنے ادارے ہوگئے آپ کے پاس ایف آئیے ہوگئے آپ کے پاس انٹی کرپشن ہوگئے آپ کے پاس نیاب ہوگئے ہزار ادارے یار ایک میں مرچ کرو خرچہ کام کرو اور جو لوگ ہیں ان کو صحیح لٹکا ہو یار پھر پاکستان کو دیکھو کیسے کوئی روک سکتا ہے سر کیا کہنا چاہیں گے سرچ ان آئی ٹی کے اندر جس طرح سے انڈیا کام کر رہا جس طرح سے آڈیفیشل انٹیلیجنس کے لئے کام کر رہا وہ کیا کہیں گے کہ آنے والے ٹائم کے اندر انڈیا کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں اسی طرح پروگرس کرتا رہا دیکھیں انڈیا اب جو پروجیکٹڈ ہے ان ٹرمز آف آئی ٹی سیکٹر یا ان ٹرمز آف گروت تو وہ سیکنڈ ٹو تھرڈ لارجس اکانومی کچھ سالوں میں ہو جائے گا دیکھیں نا تیسری بڑی اکانومی پاکستان کو انسٹر آف کمپیٹنگ اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا چاہیے بہت بڑی بات کہی ہیں انہوں نے اور میں یہ بات کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو کمپیٹ کرنا دیکھیں یہی فرق ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی چائنا چائنا ہم چائنا سے کمپیٹ نہیں کر رہے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہم اپنے آپ کے لئے کام کر رہے ہم انہیں مطلب ہے کہ چائنا کہاں جا رہا ہے ہم اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں فرق ہے چائنا کو دیکھ کے ہم کرتے رہے چائنا کو نیچا گرانے کی کوشش کرتے رہے چائنا کو دبانے کی کوشش کرتے رہے ارے کیوں کرنا ہے چائنا بھی اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے ہم بھی اپنے لوگوں کے لیے کام کریں ہم اپنے ایسی پولیسیز لے کر آئیں گے جسے ہمارے دیش کا فائدہ ہو ہم آگے بڑھیں ہمیں کمپوٹیشن کیوں کرنا ہے چائنا سے ہمارا کمپوٹیشن ہمارے اپنے ایسے ہے صرف خود سے ہے کہ پچھلے سال ہم جہاں تھے ہمیں اس سے بہتر پرپورم کرنا ہے چائنا کیا کر رہا امریکہ کیا کر رہا ہے اسے ہمیں مطلب نہیں ہے ہم اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہاں اگر اس میں چائنا اور امریکہ کی پولیسیز سے کوئی سیکھ لے کر ہم کرنا چاہتے وہ بہتر چیز ہے وہ کرنی چاہیے اور کر رہے ہیں ساتھ ہی اپنی پولیسیز لگا رہے ہیں ہم اس میں اپنا لوکل ٹچ دے رہے ہیں تب ہی تو آج گروہ کر رہے ہیں لیکن پاکستانی ہمیشہ دشمنی میں نفرت مریں گے اچھا انڈیا آگے بڑھ رہا ہے ٹانگ کشنے کے کوشش کرو اس میں یہ کھڑا ہو اس میں وہ کھڑا ہو ہم نہیں کرتے کبھی ہم اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں سنگاپور چھوٹا مجھسا ملک ہے تائیوان ہانگ کانگ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں لیکن ان کا جی ڈی پی دیکھ لو پاکستان بے شک چھوٹا ہے لیکن ہمارے پاس پوٹینشل بہت ہے پروائیڈ اٹ ہم اس کو صحیح تا استعمال کرے ہم لوگ کسی سے کام نہیں ہے ہمارے یہی لوگ سردی ہو گرمی ہو گرمیوں میں سردیوں میں جا کے سڑ کے ایک ایک رات کیا بنا دیتے ہیں ہمارے پاکستان نہیں مناتے کوئی اور نہیں مناتا ہے مینٹی قوم ہے all we need is a proper direction nice leadership پاکستان کو کوئی نہیں روک سکتا simple as that یہ leadership کو ہم ویڈ کرتے کرتے چھتر سال گزر گئے اب بھی تک ہمارے پاک کوئی leader نہیں آیا ہم نے بیج میں بہت ساری گلتیاں بھی کی اکتر میں ہمارے سے ہمارا جسے ہم کہتے تھے ہماری شاعر آ گیا ہمارا ٹو ٹانگ گیا بنگلہ دیش بھی ہم سے الگ ہو گیا سر ہم کھامیاں گلتیاں کیوں ہم نے گلتیاں بھی کرتے اور گلتیاں پر ڈڑ بھی جاتے ہیں گلتیاں بھی نہیں مانتے ہم کہتے ہیں ہم سب سے اب بہت دور ہیں ہم سب سے پاورپل ہیں جب ہمارے اندار میں یا ہم ختم ہو جائے گا اور ہم سب collectively ہو جائے گے کہ یار ہم سب ایک ہیں اس دن آپ ختم ہو جائے گی یہ ساری چیز ہے جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے چھوڑ دو یہ پتھان ہے یہ سندھی ہے یہ بلو چیز ہے باز آجو پاکستانی بنو کوٹ اور فوج صحیح ہو جائے بلکل اگری کرتے ہیں بلکل اگری کرتے ہیں اللہ کرے کہ ہم لوگ جلدی سے ایک ہو سر آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حالات بہتر کر لینے چاہیے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لینے چاہیے آج کے یہ ٹائم وار کا ہے یا دشمنیہ رکھنے کا ہے یا ٹریڈ کرنے کا ٹائم ہے دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کشمیریوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے پیلسٹین کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے یہ تو فیکٹ ہے لیکن ہم لوگ یہ بھی فیکٹ ہے کہ بلوچستان والوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے یہ بھی فیکٹ ہے کہ بلوچ کو بھی جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈ ملنی چاہیے ہے نا آج اواز اٹھائے ان کے لیے جب ہم لوگ یونائٹڈ فرنٹ پیش کریں گے تو ان کے لیے آواز کر پڑیں گے جب تک نہیں کریں گے تو وہ ہم سوری اسی طرح ہلپ لینی چاہیے لازمی یہ اچھی بات ہلپ لینی چاہیے اور پازیٹیو ہلپ مجودہ ٹائم کے اندر ہم کشمیر کشمیر پٹ تو رہے ہیں لیکن ہماری اتنی ویلیو آئینے دنیا ہمیں موہ نہیں لگاتی دنیا ہماری بات سنتی نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے اس قابل ہو جائیں کشمیر کو لینے کے قابل ہو جائیں ملک کے حالات اس طرح ہم کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں ابھی پھر آئی ایم ایف کے پاس ہم جا رہے ہیں اور ہم یون کے پاس جائیں گے کہ بھائی کشمیر ہمیں تو انڈیا کہے گا کہ بھائی وہاں پر کیا ہو رہا ہے انڈیا نے پوری کشمیر کو ڈیویلپ کر دیا 370 کے آرٹیکل کے بعد آپ کشمیر کے پوری آپ وہ نکال کے دیکھیں انفرسٹریکچر دیکھیں گا آپ حیران رہ جائیں گے وہ کہے گا بھائی ایون کے اندر کہے گا میں نے یہ کیا آپ نے کیا کیا ہمارے وہاں پر کشمیر میں تو دھرنے ہو رہے ہیں ہمارے کشمیر میں تو آٹے کے لیے لائنے لگی ہوئی ہیں چینی کے لیے لائنے لگی ان سب کے باؤجت کیا وہ ہمارے پاس آنا چاہیں گے انڈیا کو چھوڑ کر افقت کی یہ حد ہے ایک بگسٹ ایکسپورٹر انڈینز ہی ہیں گائے کے میڈل ایسٹ میں مارکٹ دیکھ لیں وہ اپنی کاؤز اپنی بفلوز وہاں بھیجتے ہیں مسلمانوں کو کیوں ایسی کر رہے ہیں ایک ایک بات ہے سر اگر گائیں ان کے لیے محذب ہے ہمیں اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ تم گائیں زبا کرو کہ تم گوشت کاؤ گے تب بھی تم اچھے مسلمان ہوگی سر میں گوشت نہیں بھی کھاؤں گا میں پھر بھی مسلمان ہوں آپ نہیں کہیں گے پھر بھی اگر ایک کو برا لگتا ہے معاشرے میں جس چیز سے انتشار بھیل رہا اس چیز سے پرہیز کرو اسلام بھی تو یہ کہتا ہے کہ تم اگر کسی کو برا لگتی چیز تو اس کے سامنے نہ کرو ایک دوسرے کا اترام کا نجاز بات میں اگری کہتا ہوں ان کی بھی مہا گیتہ جو ان کی کتاب ہے ہولی کتاب جیسے ہماری قرآن ہے اس میں بھی ایک ہی خدا کا ذکر ہے طولرنس انہوں نے بھی انہی کو بھی پریچھ ہوتی ہے ہمیں بھی ہوتی ہے یا لیو ہے لیو مل بہت کے رہو یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو مار کے کیا پیش ہوا اب تک سارا پڑھے لگے لگ رہے تھے ابھی تک اچھی باتیں کر رہے تھے لیکن آپ نے غجب بات کر دی آپ نے بھی وہی بات کری جو ایک نورمل سادھارا انپڑھ پاکستانی کرتا ہے بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے گائے والا مسئلہ پھر سے لے کر آئے گا کیا ہم آپ کے ہاں آ کر سور کٹ سکتے ہیں میں آپ کے گھر کے سامنے آ کر سور کٹ دوں بتائیے یا گھوڑا کٹوں گھوڑے کو آپ لوگ بڑا وہ مانتے ہیں نا پتہ نہیں گھوڑا آپ میں حرام ہے کہ حلال ہے دوسری بات آپ نے کہی کہ گیتہ میں لکھا یہ آپ نے گیتہ پڑھی ہے یا گیتہ کے بارے میں صرف زاکر نائک سے سنا ہے یا کسی اور سے بھی سنا ہے کچھ بھی مت بول دیجی جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں دنیا نے ابھی تک سیکھا نہیں کہ جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے کیا نقصان کون اڑھا راج آج وہ تو ترقی کر گی ہمیں اٹھا رہے ہیں ہمیں اٹھا رہے ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں ہم کو ٹھیک نہیں ازر اگر آپ دیکھیں گے ایکسٹریمس ہماری یہاں پر بھی ابھی کشمیر کے اندر ایک مندر ہے پورانا مندر جس کی ہسٹری آپ کو یہ ہزاروں سال لگا لیں اس کو بھی ڈیمولیش کر کے ہماری گورنمنٹ نے کہا کہ وہاں پر کوفی شپ بنائیں گے کسی کی عبادت گاؤں کو دوڑنا چاہیے اسلام میں بلکل نہیں ہے کراچی کے اندر دو مندر ڈیمولیش ہوئے غلط بات ہے جب فتح مکہ ہوا آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کسی کو جو اپنے گھر کے اندر جو ہتھیار ڈال دے کسی کو تنگ نہ کرو کسی کو مارونے تو یار ہم لوگوں کا سب سے بڑی اگزامپل نبی پاکی ہم لوگ کیوں ہی ان کی اگزامپل فالو کرتا ہے چھوڑی یہ ویڈیو قتم کرتا اب زیادہ نہیں بولوں گا زیادہ نہیں بولوں گا اچھا آپ لوگ کہتے ہیں کہ فالو نہیں کرتے فالو نہیں کرتے کیوں فالو نہیں کرتے آپ لوگ چھپاتے ہیں آپ لوگ چھپاتے ہیں چیزوں کو لیکن اب جو ہے نا اب ٹرانسلیشن ہو گئی ہے اب دنیا بھر اس کو پڑھ پڑھ کے اس میں سے چیزیں نکال رہی ہے اور آ رہی ہیں سامنے اچھا ہی بتائیے جو ال اکسہ مزد ہے وہ کس کے اوپر بنی ہے آپ بتائیے جا کر ہسٹری پڑھئے کس چیز کو توڑ کر اس کے اوپر بنائی گئی کس کے اوپر بنی ہے وہ اس کے ہسٹری پڑھ لیں گے آپ کو سمجھ میں آ جاگے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں نہیں تو بابر نے ہمارا مندر کیوں توڑا ہوتا ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں ہمارے مندر کیوں توڑے گئے ان کے اوپر مسجدیں کیوں بنائی گئیں کیوں بنائی گئیں تو آپ یا تو مانو کہ بابر مسلمان نہیں تھا اور جب وہ مسلمان نہیں تھا تو بابری مسجد توڑنے پر ودوا بلاپ مت کرو اور یا تو مانو کہ ہاں ہم جھوٹ بولتے ہیں ہمارے میں لکھا ہوا ہے کہ دوسروں کی بادگاہ توڑ کر وہاں پر اپنی بنا دو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی اچھا چلیے جی ٹاپک کچھ اور تھا پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور یہ بھائی ساتھ تو جو تھے آخر والے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں رہتے بھی نہیں ہے شاید یہ پاکستان کے باہر رہتے ہوگی ان کے لہزے سے لگا مجھے لیکن اس کے بعد بھی بدھی جو ہے وہ ان میں بیسک جو ہے وہ وہی ہے جو عام ایک پاکستانی کی ہم بات کر رہا تھے سپیس سائنس کی اور سپیس میں بھیجنے کی ریکھیں بھارت خود پلان کر رہا ہے آپ پچھلے کچھ ٹائم سے اگر اس طرح کو فالو کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں ہم مارس پر پہنچے ہم چندریان تری گئے چاند پر پہنچ گئے ہمارا ایسٹرونوٹ پچھلے دو ڈھائی سال سے ٹریننگ لے رہے ہیں گگنیاں لانچ کرنے والے ہیں اس کے تیاریاں چل رہی ہیں ہم پہلے انمینڈ مشن بھیجیں گے پھر شاید ہیومن آرڈ مشن بھیجیں گے پھر ہم یومنز کو بھیجیں گے پھر ہمارا اور بھی بہت بڑے بڑے پلان ہیں پھر ہم سپیس ٹیشن بنانے والے ہیں تو بہت سارا کام چل رہا ہے دوسری بات رہی کیجئے سپیس ٹیکنولوجی سے فائدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں آج بھارت نے اپنا جی پیس سسٹم بنا لیا that is سپیس ٹیکنولوجی اس جی پیس سے ناوک نام ہے اس کا اس جی پیس سے فائدہ ہی ہوگا کہ ہم اپنے لوکل اور اپنے آس پاس کے جو ہمارے دیش ہیں پڑوسی دیش ہیں ہم ان کو بھی جی پیس سرویسز پروائیڈ کرا پائیں گے بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ اور بہت سستی دروگ ہے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات کہ اس کا فائدہ ہماری سینہوں کو ہوگا کہ ہمیں نیویگیشن کے لیے یا تو رشیہ یا پھر امریکن سیٹیلائٹس پر ڈیپینڈ نہیں ہونا پڑے گا نیویگیشن کا اتنا بڑا فائدہ ہے چاری پانچ کنٹریز ہیں چائنہ ہے امریکہ ہے رشیہ ہے انڈیا ہے شاید یہی ہیں ایک آدھار ہو سکتے ہیں میں بھی ڈھیان مگنی آ رہا ہے اس کے علاوہ جو ریموٹ سینسنگ سیٹیلائٹس ہم نے بھیجے ہیں ان سے فائدہ ہوتا ہے ہمارا ہم کتنی چیزیں ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ویدر کے لیے ہمیں سیٹیلائٹس بھیجے ہیں ان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ تفان آنے والا ہے تفان کب آنے والا ہے سمندر میں ٹائیڈ کب آنے والے ہیں انفیکٹ کئی ایسے سیٹیلائٹس ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ مچھواروں کو کہاں بھیجنا چاہے کہ جہاں پر مچھلیاں زیادہ ملیں گے پتا آپ کو یہ فائدہ ہے اسپیس ٹیکنلوجی کا فارمنگ میں بڑا زبردست فائدہ ہو رہا ہے بارش کب ہوگی نہیں ہوگی موسم کا پوروانومان بہت زیادہ کچھ ہو رہا ہے چوتھی چیز کمپنیکیشن ہم کمپنیکیشن کے لیے کسی دوسری دیش پر ڈپنڈ نہیں ہیں ہم اپنی کمپنیکیشن سیواؤں کے لیے اپنی سیٹلائٹس پر ڈپنڈنٹ ہیں ہماری سیٹلائٹس جن سے ہمارے ڈٹی اے چلتا ہے ٹی وی چلتا ہے ہمارے فون چلتے ہیں باقی نیٹوک آتا ہے ہمارے خود کے سیٹلائٹ ہیں کسی سے ادھار نہیں لیا ہم نے کسی سے بنوایا نہیں ہم نے خود بنایا خود یوز کر رہا ہے یہ فائدہ ہے سپیس ٹیکنلوجی کا اور آپ لوگ ابھی بہت دور ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جلدی ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو ساتھ اور ہم کیا فولو کر رہے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں بہت اچھی طرح انہوں نے ایکسپلین کیا اور سائنس انہوں نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا دینکیو سو ملک پروپس بیری نائچو ٹاک بیٹیو بات کرنے کا پرپس ہے کہ ناسا کے بارے میں تو آپ لوگا پتائیے تو جی دوستو ویڈیو کی ختم ویڈیو بڑی مجددار تھی سب سے پہلے تو کنگریچویشنز انڈینز کے لیے اس لیے بات کا کہ ان کا ایک سائنٹسٹ جو ہے یا ان کا ایک سمبل ایک آسٹوناڈز جو ہے وہ مطلب کافی ڈیکیٹس کے بعد سپیس میں جانے والا ہے اس کے لیے وہ نام اس کا رجسٹر ہوا ہے یا مطلب ان کو موقع دیا جا رہا ہے اس کے لیے ان کا کنگریچویشنز ان کے لیے تو بھئی جب آپ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو خود بلاتے ہیں کیونکہ چاند پر انڈیا نے لینڈنگ کی سافٹ لینڈنگ کی اور چاند کی اس کونے پر لینڈنگ کی جہاں پہلے کوئی کنٹری بھی لینڈ نہیں کر سکا تو جب یہ چیزیں دنیا نے دیکھی یا ناسا نے دیکھا یا یا ایس ایک لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو وہاں پہنچ گئے اور سافٹ لینڈنگ میں بھی کام یا اپ لوگ ہیں جہاں دنیا کا کوئی کنٹری نہیں پہنچا تو انہوں نے تیجھے ہی نکالا ہوگا کہ بھئی یہ لوگ ٹلینٹیڈ ہیں مطلعہ یہ ہمارے کام آنے والے ہیں اس لیے انہوں نے دوبارہ سپیس میشن کے لیے مطلعہ ان کو بلا لیا گیا اب بات پاکستان کی کریں تو پاکستان کے اندر جہاد اچھا کئی باتیں بہت سنا پوائنٹس ہیں بات کرنے والے میں سٹیپ وائس سٹیپ کوشش کروں گا کمیرے زین میں رہیں بات آتی ہے انڈیا ہم سے آگے کیوں ہے اور انڈیا کو ہم اچھا کیوں سمجھتے ہیں کئی لوگوں کے ذنوں میں ہوگا انڈیا کے لگے یار یہ کوئی کیا ضرورت ہے ہمیں اچھا بولنے کی پی سب سے مجھے جو بیسک پوائنٹ نظر ہے اتنا اچھا گردان ہے پاکستان کے اندر چار مارشل لا لگے ہیں پاکستان پاکستانیوں کا نہیں ہے پاکستان بڑیروں کا جرنلز اور کرنلز مرگیٹ جس طرح یہ ثبوت بھی مل رہے ہیں جو کھیتی بڑی چلی گئے ان کے آتھوں میں اپنا جرنلز کے آتھوں میں فوج کے آتھوں میں کوئی پاکستان کی دارہ اٹھا کر دیں کوئی نیب اٹھا لیں اس کے بعد واپڈہ اٹھا لیں کوئی دارہ اگزاکٹیو دارہ کوئی بھی ہے اس پر کوئی نہ کوئی میجر بریگیڈی یا جنرل میریٹر بیٹھاؤ نادرہ جامدہ سارے ہمارے ہوتے ہیں تو بعد اس لیے ہمیں وہ اچھا لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر جو نا وہ یہ نہیں ہے اس لیے ہم دل کھوڑ کا جنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ ترقی کر رہا ہے اور ان کے لوگوں کی جو حقوق یا جو رائے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے شمار ہوتی ہے بلکہ دیکھیں کہ جو امریکہ وہ زیادہ گیا ضرورت سے زیادہ بچھنے لگیا ہے انڈیا پر گرنے لگیا ہے انڈیا کے آگے لیٹ گیا سوچنے بات بات تو یہ سی تی سی کے چندریاں تری کی کام یاب لینڈنگ جو ہے اس کی وجہ سے ساری دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہے گی میں نے اس دن بھی کہا تھا چندریاں تری کی آنے والے وقتوں میں بتائے تو یہ بتا رہی ہے ان کی سکسس جو ہے یہ جو گورے ہوتے ہیں گورے یہ مطلب کے علاوہ کسی کنٹری کے ساتھ نہیں لگتے انڈیا میں ان کو انٹرنسٹ اس بات کا ہے کہ یہ آنے والے وقتوں میں کہیں سے کہیں نکل جائے گا اور یہ بات حقیقت ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ مل کر یہ کر رہے ہیں اور دوسری بات علاوہ سر نے یہ بتائی ہے بھئی آرمی کی ہماری کی تو آرمی تو خیر شروع سے ہی ہماری چھائی ہوئی ایکتالیس ہزار اکڑ اکڑ کرے گی تو میرے خیال میں یہ پہلے بھی جب آر کہلیں کہ آن سرویس ہوتے سرویس میں ہوتے اس وقت بھی ان کا راج ہوتا اور جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو خیر اب تو اس وقت بھی ان کا راج ہوگا ہر لحاظ سے یہ پورے پاکستان میں چھائے ہوئے ان کا مجھے لگتا ہے جانے والے وقت میں ارادہ نہیں کسی عام سویلی ان کو حکومت دینے کا یہ تو بھی ہمیں پتہ چالا ہے لیکن میرے چاہش میں بتاتے تھے کہ آرمی میں دنیا کا ہر کام پایا جاتا صرف پاکستان آرمی پاک آرمی میں ہر دکھائی تو ہر کام ہوتا ہے یہ تو بھی پاکستان آرمی کام کرتے ہیں پہلی مذہبہ سنا کہ کسی ملک آرمی کسان بھی آرمی جو واپڈا ترجمان بھی ہے کنٹرولر بھی پہلی مذہبہ سنا کہ وہ نادرہ کا ڈیٹنگ بھی کرتے ہیں پہلی مذہبہ سنا کہ لکشہ کمیشن میں بھی اپنا بندہ چند سالوں میں یہ بھی ہو جائے کہ ہمارے چیف جسٹس ہوں وہ بھی آرمی افیسر ہو سکتا بھی بھائی باتیں بہت کی انڈیا اور پاکستان کے مذہب دیکھ کہ ایک دن دنوں آزاد ہوئے تھے اور پاکستان کام پر ہے انڈیا کس پوزیشن میں آئے انڈیا گمران پاکستان کو بولا بولا کہہ رہے تھے بھائی نے بہت اچھا بولا اور وہ کہہ رہے تھے جہاد کبھی ایک نے کہا بہت جہاد جہاد بہت دیکھیں کہ لوگوں کو پتہ چلنے لگ پڑ ہے کہ ہم ترقی کس پر اصل میں جہاد نہیں جہاد نہیں ہمیں سینس ہی ضرور جہاد کون سپو کا کیا ہیں کو کوئی بیس سکرائٹس میں پتہ اگر پتہ کچھ کو مل رہے ہیں ہی نہیں کیا کرنا بولے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کا پوری فیملی کو جو میرے خیال میں اڈیا کی ہے اڈیا کی چندریا تری کی کامیاب لینڈنگ اور ہمارے جو سپارکو ہے ان کا حال دے رہے شروع میں عبدالقلام تھا تو اس وقت بہتر تھی پاکستان عبدالسلام عبدالسلام اس وقت بہتر تھی اس وقت پتہ تھا سپارکو کا لیکن ہم ہیں تو یہ سپارکو کا نام کی سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ سپارکو ہماری جو ہے ایک یہ ہے کہ کوئی نون مسلم ہر کوئی کوئی وزیرہ بن سکتا ہے ایکوائلٹی ہے ان کے وزیرے کے صدر مسلم آر رہے ہیں عبدالقلام مولانا عبدالحسین عزاد وہ پہلے ان کے وزیر تدیم عبدالقلام کی بات کر رہے ہیں عبدالحسین عزاد تھے عبدالقلام عزاد تھے عبدالسلام نہیں تھے مسلم تھے مسلم تھے بعد یہ مسلم تھے جس کے وعنے سے ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں بھئی اس پاکستان کے رہن سے سری سری پاکستان یعنی وہ میرے خیال میں یہ جو گورے ہیں نم ان میں یہ ہی ہے بھئی وہ جو بندہ جس جس میں قابلی ہوتی ہے اس بندے کو آگے لاتے ہمارے ملک عالمی ہے جو جن کے پاس اقتدار ہے جو میرے خیال میں ان کی نیپوٹیزم ہوتی ہے انہی کو آگے پر موڈ کرتے ہیں بیسٹ فیش فار انڈیا جار آپ اچھا کر رہے ہو میں وجہ بتا دی کہ ہمیں اس طرح کیوں بولتے ملتے ہیں نیو ویڈیو میں